بی بی نے آکے یعنی شریعت بدل دی کہا کہ تم نماز نہ پڑھو ازاداری کرو میں تمہیں جنت میں لکے جاؤں گا یہ دین کا فہم ہے فرمایا الولایت افضل ولایت افضل ہے کیوں؟ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّا یہ باقی ساری چیزوں کی چابی ہے وہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ گائیڈ کرے گا وہ نظام کو معاشرے کو لے کے چلے گا یہ ان سب چیزوں کی چابی ہے والوالی ہوت دلیل علیہنہ والی دلیل کسے کہتے ہیں اصل میں عربی میں وہ چیز جو آپ کی رہنمائی کرے گائیڈ کرے آپ کو دلیل کو اس لیے ہم دلیل کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی گائیڈنس والی دلیل ہے ان سب چیزوں پر کس سے پوچھنے دین جا کر مثلا آج میں کیا کروں مثال کے طور پر کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا میں کہوں یہ والا مجھے بڑا پسند ہے مولانا کیونکہ سریلا بہت ہے اس سے دین سیکھوں گا اس سے کیونکہ اس کی ڈریسنگ بڑی فٹ ہوتی ہے اس سے میں ان کی داڑی کا سٹائل بہت اچھا ہے اور ان کی فلان کرتے ہیں یہ بڑے یوں سپوکن ہے کہ بڑے یہ سپوکن ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ اصل میں کیا دیکھنا ہوتا ہے اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بے لوس اور بے غرض ہو کر صحیح بات کون بیان کرتے ہیں چاہے زبان اس کی لمبی ہو یا زبان اس کی لمبی زیادہ نہ ہو توجہ فرما رہے ہیں لیکن یہ بھی اسی کو پتہ جلتا ہے جس کے پاس کچھ میار ہو کچھ پر رکھنے کی چیزیں اپنے پاس موجود ہو خود سے کچھ پڑا دیکھا ہو کوئی دین کو سنجیدہ لیا ہو ورنہ میار ہی بدل جاتے ہیں زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا فضیلت میں ولایت کے بعد کیا چیز ہے فقال الصلاح ولایت کے بعد کس کا نمبر ہے نماز اس لیے نماز کے بارے میں مومن اور کافر کا فرق نماز قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر رد کر دی گئی تو باقی کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا فارغ ہو جاؤ پانچ ٹائم تم خالق کو کہتے تھے میں نے نہیں آنا تو کیسا مسلمان ہے تیرا کیسا ایمان ہے دن میں پانچ بار اللہ کہتا تھا مجھے آکے جھک ترے کان پر جوہ نہیں دینگتی تھی تیرا کیا تعلق ہے رسول سے تیرا کیا تعلق ہے اہل بیعت سے تیرا کیا تعلق ہے مولا علی سے پانچ ٹائم تو ان کے خالق کی ڈائریکٹ نہ فرمانی کرتا ہے نکل جائے یہاں سے لہذا قرآن میں یہ تو یہ ہے نا کہ شفاعت نفع نہیں دے گی بے نماز کو شفاعت اس کے لیے نہیں ہے بے نماز کے لفظ ہے قرآن میں آئین میں اہل اسی اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بتا دو لوگوں کو نماز کو ہلکہ سمجھنے والوں کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی جو لائٹ لیتے ہیں نماز کو یہ بھی تو بتانا چاہیے ادھر تو سارا معاشرہ شفاعت سے بخش کروانے کے چکر میں تو وہ کہتے ہیں جو نماز کو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی شفاعت کی الیجیبیلٹی کو ختم کر دیتے ہیں آپ الیجیبیل ہی نہیں ہو آپ آئی نہیں سکتے آپ کا کیس ہی کنسیڈر نہیں ہوگا ان میں سے ایک نماز ہو اور امام فرمارے نماز کو ہلکہ سمجھنے ادھر کتنا معاشرہ نماز ہی نہیں پڑتے اسی امام بارگاہ یسرب میں باہر دو سال پہلے کی بات اچھرہ مورم میں مجلس ابھی شروع ہونی تھی تو نماز مغربین کے بعد تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مجلس سے پہلے تھا ایک صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا میرا ایک جاننے والا ہے اچھا آدمی ہے نماز نہیں پڑتا میسے ماشاءاللہ ازادار ہے دیکھیں دین کیسے بتایا گیا تو میں اسے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑتے اب جب میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے کیوں کہتے ہو بار بار نماز پڑھنے کا میں مولا کا ازادار ہوں امام حسین کا اور بی بی نے ازاداروں سے وعدہ کیا جب تک ان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی خود نہیں جائے گی رتیجہ دیکھیں کیا مطلب اس کا بی بی نے آکے یعنی شریعت بدل دی کہا کہ تم نماز نہ پڑھو ازاداری کرو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا یہ دین کا فہم ہے نئی شریعت کر دی آکے پچھلی شریعت کینسل کر دی آکے عجیب ہے ایسا معنی نکال لیتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے پچھلی شریعت مال ان وائڈ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے بس یہ کام کرنے ہیں ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا اگر یہ روایات ایسی روایات صحیح ہوتا ان کا معنی کیا ہے کہ اگر اللہ کے اکام پر عمل کی کوشش ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے یہ ازاداری سبب بنے گی کہ میری شفاعت کا اقدار بن جائے گا تو وجہ فرما رہے ہیں زیادہ زیادہ نہ یہ کہ اور کچھ بھی نہیں کیا ساری شریعت میں عمل نہیں کیا اور ازاداری کرتا تھا میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس کو لے کے نہیں جاؤں گی یہ باتیں خود آئمہ کی دیگر روایات سے کلیش کرتے ہیں وہ بتائی نہیں جاتی ان کا بزار میں خریدار کوئی نہیں ہے وہ جو کلیش کرتی ہیں وہ قرآن سے سیمیلارٹی رکھتی ہیں جو باتیں قرآن میں کی ہیں ویسی باتیں ادھر بھی کیوں ہی ہیں ان کا خریدار کوئی نہیں ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں مفت میں جنب میں جائے جو آسان والا رست ہے تو پھر اس طرح یہ مال زیادہ بکتا ہے لیکن جو انسان سنجیدہ لے وہ دیکھیں تو صحیح پھر اگر آئمہ یہ فرما رہے ہیں تو وہ کیوں فرما رہے ہیں یہی جناب سیدہ فرماتی ہے کہ وہ معروف روایت ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو بھیجا جناب سیدہ کے پاس اور کہا کہ جا کے بیوی سے پوچھ کے آ کہ میں ان کے شیعوں میں شامل ہوں ان کی نظروں میں یا میں ان کے شیعوں میں شامل نہیں ہوں وہ عورت گئی اس نے بیوی سے جا کے سوال کیا جناب سیدہ نے جواب وہ دیا جو اس کے شور کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہو گئی بیوی نے فرمایا اپنے شور سے جا کر کہو اگر جن باتوں کا ہم عمر کرتے ہیں وہ کرتا ہے اور جن سے ہم روکتے ہیں ان سے رک جاتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا وہ نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور پھر بیوی کہیں گے نہیں یہ سارا کچھ نہ بھی کرو اعتداری کرو پھر میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گی یہ تکرہ ایسی نہیں ہوتا دین ایسی نہیں ہوتا دین موسیقی 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 موسیقی